اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے شملہ ایگریمنٹ نائنٹین سیونٹی ٹو اس سے پہلے والی لیکچر میں ہم نے بات کی تھی بھٹوز ریفارمز وین ہی واز سیولین مارشلہ ایڈمنسٹریٹر ان پاکستان تو ظلفکار علی بھٹو ایک منتخب کیا ہوا نمائندہ تھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کیوں بنا تھا تو جو لاسٹ لیکچر تھا ہمارا اس میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی اور اس کے علاوہ جو بھٹو کے ریفارمز تھے پاکستان میں جب وہ چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر تھا تو اس لیکچر میں شملہ ایگریمنٹ کی بات کریں گے شملہ ایگریمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے اس کے علاوہ اس کے سائلنٹ فیچرز یا اس کا بیگراؤنڈ شملہ ایگریمنٹ ایک پیس نیگوسیشنز کی ایک ایگریمنٹ تھی بیٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو انیس سو اکتر میں جنگ لگی تھی جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ہم سے پاکستان سے جدا ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا اور اس کے علاوہ جو کلیشز چل رہے تھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ان کو سالو کرنے کے لیے جو بھی ایشوز تھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ایک ایگریمنٹ پاس کیا گیا اسپیشلی جو فوکس تھا شملہ ایگریمنٹ کا وہ جیسے ہی بنگلہ دیش کا مسئلہ ہو گیا تھا بنگلہ دیش بن گیا اور اس کے علاوہ پاکستان میں جیسے ہی ٹوٹا ہوا پاکستان ظلفکار علی بھٹو کو ملا اس وقت جو بھی مسائل تھے پاکستان جس کو فیس کر رہا تھا ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور ہندوستان نے شملہ ایگریمنٹ پاس کیا اچھا شملہ ایگریمنٹ میں جو مین باتیں تھی جو مخیہ ان کے جو ٹاپکس تھے جس پر باتیں ہو رہی تھی سب سے پہلے لاؤسٹ ٹیرٹری اس کے علاوہ پرمیشن اچھا پرزنرز آف وار ڈس میمبرمنٹ آف ایسٹرین ونگ یہ تین خاص جو باتیں تھی جو شملہ ایگریمنٹ میں کہی گئی تھی اور اس کے علاوہ جیسے ہی ایسٹ پاکستان جدا ہو گیا تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ لگی تھی انیس سو اکتر میں تو جو زمین جو ٹیرٹری ہندوستان کے آرمی نے اپنے قبضے میں کر لی تھی اس کو شڑوانے کے لیے بات کی گئی اور جو بھی سپاہی آرمی جو بھی تھے جو گرفتار کیے گئے تھے جنگ کے دوران جو ہندوستان نے گرفتار کیے تھے تقریباً نائنٹی تھری تھاؤزنڈ تھے اتنے سولجرز کو ہندوستان کی آرمی نے گرفتار کر لیا تھا اس کو کہتے ہیں پرزنر صاف وار اس کو شڑوانے کے لیے اور اس کے علاوہ ایسٹرن ونگ جیسے ہی ایسٹرن ونگ جدا ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے متعلق بھی بات چیت کرنے کے لیے اچھا جو ہماری پہلی آؤٹ لائن ہے بیگراؤنڈ اس کو ہم پورا ڈسکس کریں سب سے پہلی آؤٹ لائن ہے پیس ٹاکس پیس ٹاکس آفٹر نائنٹین سیونٹی ون وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سب سے پہلے جو فوکس تھا یہ تھا ایک پیس ٹاکس پیس نیگوسیشنز امن کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک کے دوران بات چیت چلے اچھا اس کے علاوہ دوسری آؤٹ لائن ہے مین ایشوز جو مین پرابلمز تھے فیسٹ بائی بھٹوز گورنمنٹ کون سے پرابلمز تھے جو میں نے پہلے آپ کو بتائے اس کے علاوہ ٹاکس جیسے ہی زلفکار علی بھٹو اور وہاں ہندوستان کی پرائم منسٹر اندرا غاندی جیسے ہی راضی ہو گئے نیگوسیشن کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تو اس وقت ہندوستان کی ٹیم فارین منسٹری کی ٹیم پاکستان میں مری ہل اسٹیشن میں وہاں پر آئی جو شبیس سے لے کر انتیس اپریل نائنٹین سیونٹی ون تک ان دونوں گروپس کے درمیان بات چیت چلی تو فائنلی تیس اپریل تیس اپریل نائنٹین سیونٹی ون کو فائنلی دونوں کے درمیان جو ایگریمنٹ پاس ہوا ایک ایسا ہی سمجھیں کہ ایک ٹیمپریری ایگریمنٹ ایسا کہ جو مین جو لیڈرز تھے زلفکار علی بھٹو اور مس اندرا غاندی تو دونوں کو آگے لانے کے لیے ایک ایگریمنٹ پاس کیا گیا اور دونوں ممالک اب راضی ہو گئے کہ اب پیس ٹاکس کو آگے بڑھائیں تو جو شملہ ایگریمنٹ جس کو شملہ میں جو ہندوستان کا شہر ہے وہاں پر منعقد کیا گیا یہ ایک میٹنگز تھی جہاں پر زلفکار علی بھٹو اور اس کی جو بھی ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ پاکستان کا اس کے ساتھ اپنی بیٹی بن نظیر بھٹو بھی تھی تو وہ سب ہندوستان گئے اور وہاں پر مس اندرا غاندی ہندوستان کی پرائم منسٹر اس نے اس کے ڈیلیگیشن نے پاکستان کے ڈیلیگیشن کو گروپ کو ویلکم کیا اور وہاں پر شملہ میں یہ بات چیت شروع ہوتی ہے اب اب یہ شملہ ایگریمنٹ کی جو بات شروع ہوئی تھی اس کی تاریخ تھی اٹھائیس سے لے کر تیس اٹھائیس سے لے کر تیس جون انیس سو باہتر اٹھائیس سے لے کر تیس جون نائنٹین سیونٹی ٹو تک یہ مختلف ایشوز پر دونوں لیڈرز کے درمیان بات چیت ہوتی ہے شملہ میں وہاں پر نیو دیلی میں اس لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت جو سیزن تھی اس وقت موسم غرم تھا اس لیے شملہ میں موسم کی وجہ سے جیسے پاکستان میں مری ہلز کو سیلیکٹ کیا گیا ایسے ہی ہندوستان میں شملہ کو سیلیکٹ کیا گیا تو دوستو اس وقت جو دو تین دنوں تک یہ ڈسکسشن چلتی ہیں اور مسائل کے اوپر جو بات چیت ہوتی ہے تو اس وقت اندرا غاندی کچھ ایسی باتیں تھی جو ایکسپٹ کر رہی تھی لیکن کچھ ایسی باتیں تھی جو ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی جیسے کہ بھٹو کو پرزنس آف وار جو جنگ کے قیدی ہیں سپاہی وہ شڑوانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہندوستان کے اس وقت کچھ قبضے میں پاکستان کی سرزمین ہے اس سے آپ ہاتھ اٹھا لیں وہ اب ہندوستان کی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ پرزنس آف وار کو شڑوانا چاہتے ہیں تو آپ کو بنگلہ دیش ایس این انڈیپینڈنٹ کنٹری ماننا ہوگا کہ وہ آزاد ایک ملک ہے لیکن ظلفکار علی بھٹو اس کا جو ایکسپیرنس تھا اس کا ایکسپیرنس اور جو اس کے اسکلز تھے اس کی وجہ سے آہ فائنلی آخری دن جیسے ہی ڈیلیگیشن پاکستان کا واپس آ رہا تھا لاسٹ فیر ویل میٹنگ میں اس وقت فائنلی ڈسکیشن میں بھٹو اندرا گاندی کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دونوں لیڈرس ایک سیپریڈ روم میں جا کر بات چیت کرتے ہیں ملکل ریلیکس ماحول میں بات چیت کرتے ہیں اور مس اندرا گاندی جو بھی ظلفکار علی بھٹو کی باتیں تھی ڈیمانڈز تھی وہ اب ایکسپٹ کر لیتی ہے جو پریزنرز آف وار تھے ترانوے ہزار جو فوجی قیدی وہاں پر تھے ان کو چھوڑنے کے لیے بھی راضی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو زمین سرزمین پاکستان کی اس کے انڈر میں تھی ہندوستان کی آرمی کے انڈر میں تھی یا کچھ ہندوستان کی سرزمین پاکستان کی آرمی کے انڈر میں تھی اس پر بھی کمپرومائیز ہو گیا اور اس کے علاوہ مین جو اشیو تھا کشمیر اشیو کشمی ریشو پر جیسے ہی مس اندرہ غاندی کا خیال تھا کہ یہیں پر اس مسئلے کو ختم کیا جائے داریکٹلی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں نہیں لایا جائے لیکن ظلفکار علی بھٹو نے کہا کہ کشمیر جو آہ آہ ہک ہے وہ پاکستان کا ہے اگر آہ اس کو مسئلے پر ہم کمپرومائز کریں تو جو لائن آف کنٹرول ہے جو سترہ ڈیسمبر تک سترہ ڈیسمبر انیس سو اکتر تک جو جنگ کے دوران لائن آف کنٹرول جو ہندوستان کے قبضے میں کشمیر ہے جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے اس کے بیچ میں جو لکیر ہے بارڈر ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں ایل او سی اب ایل او سی کے بارے میں جو اس نے کہا کہ دونوں جو ممالک ہیں ہندوستان اور پاکستان ایل او سی کی ریسپیکٹ کریں گے اس کا خیال کریں گے اب حد سے نہیں بڑھیں گے اچھا جو سائلنٹ فیچرز ہیں وہ بھی اب ڈسکس کریں تھوڑا سا بیگراؤنڈ اور ہسٹری بھی ڈسکس کی سائلنٹ فیچر میں سے سب سے پہلی پوائنٹ جو ایگریمنٹ تھا میڈ نائٹ سیکنڈ جولائی نائنٹین سیونٹی ٹو کو سائن ہوا تھا حقیقت میں یہ تین جولائی انیس سو باہتر میں سائن ہوا تھا لیکن آفیشلی اس کو مانا جاتا ہے دو جولائی انیس سو باہتر تو آفیشلی سیکنڈ جولائی نائنٹین سیونٹی ٹو کو شملائی ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا دونوں لیڈرز نے سائن کیا تھا یہ ایگریمنٹ یہ ڈسکشنز باتچیت دو اٹھائیس سے تیس دنوں تک تیس تاریخ تیس جون تک چلی تھی انیس سو باہتر میں اچھا اس کے علاوہ دوسری جو ہماری آؤٹلائن ہے اس میں ریسپیکٹ فار ٹیریٹری ٹیریٹریل انٹیگریٹی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا جو بھی سرزمین ہے ہندوستان کی یا پاکستان کی اس کی ریسپیکٹ کریں گے ان فیوچر اکارڈنگ ٹو دا شملائی ایگریمنٹ پوائنٹ نمبر دو اچھا سوری تین پریونٹ ہاسٹائل پروپیگنڈا جو پروپیگنڈا اگینسٹ ہندوستان پاکستان میں کوئی بھی گروپ چلائے گا کوئی بھی پارٹی چلائے گی اس کو ختم کیا جائے گا یہ ایگریمنٹ میں سائن کیا گیا اگر پاکستان کے خلاف ہندوستان میں کوئی بھی پروپیگنڈا اس کے خلاف چلائے گا تو اس کو بھی ختم کیا جائے گا اچھا اس کے علاوہ ریسٹور ریسٹور اینڈ ٹریڈ انڈ کامرس ٹریڈ انڈ کامرس جو واپار ہوگا دونوں ممالک کے دوران کمیونکیشن وہ برقرار رکھا جائے گا اکارڈنگ ٹو شملائی اگریمنٹ اس کے علاوہ جو انڈین ٹروپس ویدرا فائیو تھاوزن ون ہنڈریڈ فورٹی آہ تھرٹی نائن اسکوائر مائلز ٹریٹری ان پنجاب اینڈ سندھ پنجاب اور سندھ جو پاکستان کے حصے میں پنجاب تھا پنجاب اور سندھ کی کچھ زمین وہ ہندوستان کی آرمی کے قبضے میں تھی آباؤوٹ فائیو تھاؤزن ون ہنڈریڈ تھرٹی نائن اسکوائر مائلز جو ہندوستان کی آرمی کے انڈر میں تھی اس کو ہندوستان کی آرمی اب پاکستان کے حوالے کرے گی اس کے علاوہ پاکستان ٹروپس پاکستانی ٹروپس ویدرا سکسٹی نائن مائلز ان راجستان انڈ انڈین پنجاب اب جو پاکستانی ٹروپس تھے آرمی تھی اس کے انڈر میں ہندوستان کی سرزمین تھی جو راجستان اور انڈین پنجاب کی تھی جس میں آہ سکسٹی نائن مائلز تھی وہ اب پاکستان کی فوج کو چھوڑنی ہوگی ہندوستان کے حوالے کرنی ہوگی اس کے علاوہ آہ بوت کنٹریز ریسپیکٹ لائن آف کنٹرول جو میں نے پہلے آپ کو بتایا لائن آف کنٹرول کیا ہوتی ہے کشمیر میں آہ جو کشمیر ہندوستان میں ہے اور پاکستان میں ہے کچھ کشمیر اس کے جو بیچ میں بارڈر ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں ایل او سی اس کی دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان کو ریسپیکٹ کرنی ہوگی اس کو توڑنا نہیں ہوگا اچھا اس کے علاوہ پاکستان ریٹی فائیڈ آن ففٹین جولائی پندرہ جولائی کو پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ پر عمل کیا کب پندرہ جولائی کو ہندوستان نے انڈ انڈیا تین آگسٹ نائنٹین سیونٹی ٹو کو دونوں ممالک نے اس پر عمل کیا جو اس میں باتیں کی تھی اچھا اس کے علاوہ فائنلی یہ جو کمپلیٹلی اس کو عمل میں لایا گیا کب چار آگسٹ نائنٹین سیونٹی ٹو کو تو دوستو یہ تھا شملہ ایگریمنٹ اس کی سائلنٹ فیچرز اور اس کے علاوہ اس کا بیگراؤنڈ تو اسی طرح ظلفکار علی بھٹو نے اپنے ایکسپیرنس سے جو پاکستان کے شروعاتی مسائل تھے سٹارٹنگ میں جو ایشو تھے ان کو حل کر دیا اب آہستہ آہستہ پریزنرس آف وار بھی واپس آتے گئے اور پاکستان کی جو سرزمین تھی وہ بھی بچ گئی اور اس کے علاوہ کشمیر کا جو ایشو تھا کشمیر بھی پاکستان میں جو ہے وہ ہی رہا اس کے علاوہ جو بائی لیٹرل جو فرینڈلی ریلیشنز تھے انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ بھی برقرار رہے تو شملہ ایگریمنٹ سے یہ واضح ہوتا ہے اگر سب کانٹیننٹ میں یا ساؤتھ ایشیا میں آہ پیس برقرار رکھا جائے اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں تو ڈائریکٹلی انڈیا اور پاکستان نیگوسیشن کریں جو بھی اس کے ایشوز ہیں تو یہ ممکن ہے پیس ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ ٹاپک تھینکیو ایری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ